جو اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے جیسوں کے درمیان جو اٹھے گا بیٹھے گا وہ ویسا ہی کہلائے گا آج بہت سی برائیاں معاشرے میں عام ہیں ان برائیوں کے کرنے والے پیدائشی برے نہیں تھے ان کو صحبت نے بگا ان کو صحبت نے برا کر دیا کہ آج اچھی بات میں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ان کو ذرا سی بات سمجھاؤ لیکن ان کے دماغ میں نہیں آتی تو یہ کیا ہے یہ بری صحبت کا آسا اور جو اچھی صحبت میں رہتا ہے اس کو اچھی صحبت کے فیوز و برکات میں آتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول پاکیزہ اچھی اور نیک صحبت کی جیتی جاگتی مثال ہے اس ماحول سے مابستہ ہو کر الحمدللہ لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب آگئے لاکھوں نے توبہ کرا کر اللہ کے نیک بندے بندے گر اسلامی بہنوں نے توبہ کی اسلامی بھائیوں نے توبہ کی جو کل تک بے نمازی تھے نمازی بن گئے نافرمانیاں کرتے تھے فرما برداری کرنی تھے عورتیں جو بے پردہ گھونتے تھیں پردہ کرنے کر لیا انہوں نے نمازیں قضا کرتی تھی نمازیں پہنے لگ گئیں شہروں سے بستمیزیاں کرتی تھی اب باعدد بن گئے گھر والوں کا خیال نہیں ہوتا تھا خیال ہو گیا بچے ماں باپ کی گستاخیاں کرتے تھے اب اپنے ماں باپ سے عدد و احترام سے پیش آشی کل تک جو معاشرے کا ناسور تھے آج وہ معاشرے عزت بن گئے کس وجہ سے اچھی صحبت کی پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں یہی دعوت اسلامی کا مطمئہ نظر ہے دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم سب مل کر اللہ عز و جل اور رسول خدا صل اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عمل کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں حضور علیہ السلام کے عشق کو سینے میں بسا کر ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے تھے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں کہ اکاش موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ لب پر سرکار علیہ السلام کا ذکر ہو لب پر درود و سلام ہو لب پر تلاوت ایک علام پاک ہو اور ہمارا اس وقت حال یہ ہو کہ اکاش ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں ورنہ اگر گانے سنتے ہوئے ٹی وی دیکھتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے ڈرامیں اور انٹے سیدھے کھیل کود دیکھتے ہوئے موت آئی تو اس موت کے بارے میں کیا رب تعالیٰ کو مو دکھائیں گے کہ اللہ ہمیں گانے سنتے ہوئے موت آئی تھی آج لوگ اپنی گاڑیوں میں کار میں بسوں میں خروب گانے باجے جناب والا کا احتمام کرتے اسی دوران خدا نہ ہاستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گانا چل رہا اور دماغ بھی ادھر ہے تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہم وہ دکھائیں گے کہ اس حالت میں ہمارا انتقال ہوا تھا والعیحاز باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ آتا فرمائے تو اپنی سوچوں کو مدن ہی بنائیے مذہب کی طرف آئیے مذہب پر عمل کیجئے حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیجئے دنیا میں بھی پلاہ ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخروع حاصل ہوگی دعوت اسلام یہی چاہتی ہے الحمدللہ دعوت اسلام اس کام میں سرگرم عمل ہے اور ایک دو نہیں سنکڑوں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا تیرے نکڑوں سے پھلے ملے 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 غیر کی تو کہیں پنگا بد صحیح چور صحیح مجدم و ناکار صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرے مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں نکمہ تیرے آ تو تیرے نکڑوں نے ملے 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 غیر کی تو تیرے لے ملے ملے جان کی کام جان کی کام بوکارے کس سے جانے کہاں پکارے کسے کس کا مطقی کیا آردی کسی سے تو وقت کو نظر نظر کی ہے بدلے تو آپ کے ہیں برے ہیں تو آپ کے تکڑوں سے ہیں یہی کے پڑے تیرے شکڑوں سے پڑے غیر کی تو کرلے پرنا آسموں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا تیرے دل کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا تو تیرے دکڑوں سے پڑے غیر کی ٹھوکر پر لڑا جھکیاں کھائیں کہاں چھوڑیں کہ صدقہ تیرے تیرے دکڑوں سے پڑے گئے تیرے دکڑوں سے پڑے گئے تیرے دکڑوں سے پڑے گئے زیرے دکڑوں سے پڑے گئے جرے دکڑوں سے پڑے گئے جویک اور ہاں جلد کر Brands موسیقی